بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں انیکا نصار آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باخبر صبح ایک بار پھر آپ کی صبح کو باخبر منانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں ناظرین آج دسمبر دوہزار سولہ ختم ہونے والا ہے دسمبر دوہزار سولہ کے آخری چند دن رہ گئے اور آج سے ٹھیک دو سال پہلے نیشنل ایکشن پلان تشکیل پایا جس میں تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں اور ان کا یہ اس بات پر کنسنسز ہوا کہ ملک و قوم کے بسیطر مفاد کے لیے اور دہشتگردی کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے جس کے بیس نکات تیپ آئے لیکن پھر گاہے بگاہے یہ سوالات اچھتے رہے کہ کیا ان بیس کے بیس نکات پر بات ہوتی رہی کام ہوتا رہا کوششیں جاری نہیں یا نہیں رہی اسی کے اوپر آج ہم بات کریں گے ایسے میں ایک ٹیٹنگ بھی ہوئی اس حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ لاہو سٹوڈیو سے موجود ہیں بریگیڈیر ریٹائرد سید غزنفر علی صاحب غزنفر صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا سامواد سٹوڈیو سے میرے ساتھ موجود ہے خاور گھومن صاحب خاور صاحب شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا خاور صاحب سیدھا سیدھا یہ کہہ دیا گیا بلوچستان سندھ کے پی کے جو ہے کرمنل جسٹس سسٹم کے حوالے سے وہ والا جو بیسوہ نکتہ تھا اس کے اوپر تو امپلیمنٹ کر ہی نہیں رہی لیکن چلیے یہ تو بیسوہ نکتہ تھا باقی جو انیس نکات ہیں ان میں کتنی امپلیمنٹیشن ہوگے چاہے پنجاب کی بات کر لیں اب باقی صبحوں کی انیقہ آج ہم اپنے ناظرین کے ساتھ یہ ایکسکلوسیف انفرمیشن شیئر کرنے جا رہے ہیں دو سال ہونے کے بعد نیشنل ایکشن پلان پر یہ گورنمنٹ کا اپنا افیشل ایسٹیمیٹ ہے امپلیمنٹیشن سٹیٹس کا یہ بیس نکاتی جو نیپ ہے اس پر کتنا عمل ہوا اور کتنا عمل نہیں ہوا بیس نکات ہیں اس میں گورنمنٹ کی طرف سے جو بتایا جا رہا ہے کہ گیارہ نکات ایسے ہیں جس پہ تسلی بخش ہیں گورنمنٹ خوش ہے کہ وہ ٹھیک کام جا رہا ہے اور نو نکات ایسے ہیں جس پہ وہ غیر تسلی بخش امپلیمنٹیشن ہے وہ کیسے ہیں وہ کیا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں پہلا جو نکتہ ہے وہ یہ تھا کہ مجرموں کو فانسی دینے کا وہ گورنمنٹ کہتی ہے خوش ہے سیٹس فیکٹری رسپانس ہے کہ ایکیس دسمبر تک جب یہ رپورٹ تیار کی گئی چار سو چودہ لوگ کو فانسی دے دی گئی اس کے بعد آ جاتا ہے سپیشل ٹرائل کوٹس کا بننا وہ کہتے ہیں ہم نے گیارہ کوٹس بنائے اور ان کو ایک سو نوے کیسز ٹرانسفر کیے گئے وہ بھی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ سیٹس فیکٹری پراغرس ہے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں اگلا آ جاتا ہے ایکشن اگنس آرمڈ ملیٹنس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بھی ہم ٹھیک جا رہے ہیں اس میں ہم وہ گورنمنٹ یہ کلیم کہہ رہی ہے کہ پورے ملک کے اندر اگر آپ دیکھیں لائل آرڈر کی سیچویشن کافی بہتر ہے اس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیررسٹ کل جو مارے گئے وہ ایک ہزار آٹھ سو سولہ ہیں اور پانچ ہزار کے قریب ٹیررسٹ کو ارسٹ کیا گیا اس میں یہ نہیں بتایا گیا پروسیکیوشن کے کتن کے خلاف پروسیکیوشن ہوئی ہے اگلا جو نکتہ ہے وہ یہ بڑا اہم نکتہ ہے یہ تھا نیکٹا کو سٹینٹھن کرنے کا نیکٹا سٹینٹھن ہوا ہے کہ نہیں گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم یہ سٹینٹھن ہوا ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کن وجہات کی بنا پر کہہ رہے ہیں سٹینٹھن ہوا ہے لیکن میرے خیال میں نہیں ہوا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا جو جو انٹیلیجنس ڈیریکٹر ریٹ بننا تھا اس کی ابھی ریکروپمنٹ چل رہی ہے اور اس کی جس بیلڈنگ میں اس نے جانا ہے اس کے بھی معاملہ تیہ ہو رہے ہیں ابھی وہ فائنل نہیں ہوا ہاں ایک لحاظ سے یہ تیہ ضرور اچھی پرفارمنس ہو کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے بجٹ انہوں نے ایک اشاریہ آٹھ عرب مانگا تھا اس میں ان کو جو ملا ہے وہ ایک اشاریہ چار عرب روپیہ ان کو مل چکا ہے پیسے ریلیز ہو گئے ہیں پیسے ریلیز کرنے میں آپ کو پتہ ہے ہماری گورنمنٹ ماشاء اللہ کافی ٹھیک تھا ان کی پروگرس ہمیشہ بہتے رہتی ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہیٹ سپیچ کے اگینس اور جو لوڈ سپیکر کا غیر قرونی استعمال ہے وہ بھی ٹھیک چل رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کیسے ہیٹ سپیچ کے اگینس کوئی تیرہ سو کے قریب کیے اور اس میں کوئی چوبیس کے قریب لوگوں کو ریسٹ کیا ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ جو لوڈ سپیکر کا میس یوز ہے وہ پندرہ ہزار کے قریب ہم نے کیسے ریزیسٹر کیا اور اتنی اتداد میں لوگوں کو ریسٹ کیا پروسیکیشن کتنوں کے اگینسٹ ہوئی جیلو میں کتنے گئے کن خلاف کیسز کو لوجیکل کنکلوجن تک لے کے گیا وہ نہیں بتایا گیا اس کے ساتھ جو ایک اور جو نکتہ ہے جس میں وہ کہہ رہے گورنمنٹ سیٹسفیکٹری رسپانس یہ ہے وہ ہے کانٹر ٹیررزم فورس وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چاروں صوبوں کے اندر وہ بن رہی ہے جتنی تعداد چاہیے تھی وہ چل رہی ہے اس کے علاوہ دسمنٹلنگ آف کمیونکیشن نیٹورکس آپ کو یاد ہوگا سیمز بند کی وہ بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آنگوائن کراچی آپریشن یہ تو بیسے بات ماننے والی ہے کراچی کے اندر حالات کافی بہتر ہوئے ہیں وہ بھی ساتھسفیکٹری ہے اچھا باقی آ جاتے ہیں جس پہ گورنمنٹ خود یہ مان رہی ہے کہ اس میں پروگرس سلو ہے اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ یاد ہوگا کہ اخبارات میں بھی کافی اس کی خبریں آئی ہیں وہ ہے ری ایمرجنس آف بینڈ آرگنیزیشن یا وہ لوگ جو فورس سکیجول پہ ہیں وہ گورنمنٹ یہ مان رہی ہے کہ ان کو کنٹرول کرنے میں وہ فیل ہوئے ہیں کامیاب نہیں ہوئے نیکس جس پہ جو ایشو آ رہا ہے جس پہ پروفارمنس سے گورنمنٹ خود خوش نہیں ہے اس کو سلو کیٹیگری میں وہ ڈال رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ جو سٹیم لائن کرنا ہے وہاں پہ جو سیپریس مومنٹ چل رہی ہیں جب بلوچستان کے اندر آپ نے وہ ترقی کے منصوبے وہاں پہ لے کے جانے ہے لوگوں کو مین سٹیم جو آپ نے دھارے میں شامل کرنا ہے اس پہ پروفارمنس بہتر نہیں ہے اگلا یہ ہے کہ یہ فقہ ورانیت کے جو کیسز ہیں پورے ملک کے اندر وہ ان کی ری ایمرجنس ہو رہی ہے سلو پروفارمنس ہے اس میں جو سوبے بھی ہے اس میں منسٹری آف انٹیریئر اور باقی ہمارے اکتنچوں کے اب یہ سوبوں کا معاملہ ہے اس پہ بھی پروفارمنس ٹھیک نہیں ہے سب سے اہم نکتہ جو یہ ہے یہ گورنمنٹ مان رہی ہے اس پہ پروفارمنس نہیں وہ یہ ہوا یہ جو معاشی دہشت گردی کو روکنا ہے اس میں انیکہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک چار سو اٹھانوے قریب انہوں نے ہنڈی کے کیسز پکڑے ہیں انٹی منی لانڈرنگ کے کیسز دو سو تیس کے قریب پکڑے ہیں اس کے علاوہ جو سسپیشیس ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں پیسے کی وہ ایک سو سولہ کے قریب ہوئے ہیں پچیس کو انہوں نے کیسز اس پہ فائل کی ہیں پراسیکشن کا ایگزیک نہیں بتایا گیا کہ وہ کون لوگ تھے کنوں نے پیسہ ٹرانسفر کیا اب دو چیزیں آخری میں آپ کو بتاتا ہوں فاتہ ری فارمز اور ساتھ ساتھ جو یہ ہے کہ انٹرنیٹ کا جو یوز ہے سوشل میڈیا کا یوز ہے فاتہ ری فارمز وہ بھی آپ نے دیکھا کہ ابھی تک اس لیول کی نہیں ہوئی جس طرح کی ہونی چاہیے ساتھ اس کے بعد جو سیفران منسٹری کے طرف سے جو ریسپانس ہے افغان ریفیجیز کی ریپیٹریشن وہ بھی نہیں ہو پاری ڈیٹس کے بعد ڈیٹس آتی جا رہی ہیں اور ان کا جو ایک لاحی عمل تیہ ہوا تھا کہ یہ کتی ستھمبر تک واپس چلے جائیں گے وہ نہیں ہو پایا لاسٹ وہ یہ ہے کہ یہ اور یہ میرے حال میں سب سے اہم چیز ہے وہ ہے ری ویمپنگ اپ دا کریمینل جسٹس سسٹم گورنمنٹ یہ مان رہی ہے مان رہی ہے مان رہی ہے سوبے یہ مان رہی ہیں کہ جس لیول کا ہونا چاہیے گا اور تین میجر سوبوں کے بارے میں بات کیلی بلکل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب پیکج وہ چل رہا ہے دو سال کے اندر دوران ابھی یہ پیکج چل رہا ہے میں نے ایک ایک سٹوری یاد ہوگا آپ نے پروگرام میں یہ کی تھی کہ دو ہزار سے آنور یاد ہوگا ایشن ڈیویولمنٹ بینک کی مدد سے ہم وہ کہہ کہتے ہیں کہ سستہ انصاف پروائیڈ کرنے کے لیے ملینز اف ڈالرز کے قرضے لیے لیکن اس پہ کبھی کام نہیں ہوا یہ دو سال کے اندر یہ کرمینل جسٹس سسٹم جو بہت اس کے اہمیت کا حامل اگر اس ملک کے اندر ہم نے انصاف لانا ہے اور باہر کے ممالک میں کرمینل جسٹس سسٹم کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اچھا غزان فر صاحب یہ بیس موقعات کے بارے میں خوابن فر صاحب نے بات کی اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ میں نے یا آپ نے تو نہیں ایمپلیمنٹ کرنا ہے یہ کرنا ہے تو حکومت نے کرنا ہے ابھی کل بھی آٹھ دہشتگردوں کو سزائے موت سنائی گئی دو کو عمر قید سنائی گئی یعنی ملٹری کوٹس اپنا کام کر رہی ہیں اب یہ بھی بات کی جاری ہے ملٹری کوٹس کو پرمننٹ کرنے کی بات اس کے اوپر بھی اب بہت سارے سوالات اٹھیں گے یعنی حکومت کی ناکامیاں سامنے آ رہی ہیں یا کچھ کوارڈینیشن کی کمی سامنے آ رہی ہیں بسر میں انیقہ بات یہ ہے کہ یہ نیشنل ایکشن پین ہے یہ کوئی نئی مطلب ہے کوئی نئی بوٹل نہیں ہے یہ پاکستان میں آپ اٹھا کے دیکھیں گے جب سے آپ نے خاص طور پر یہ جب سے آپ سیکٹرین ٹررزم کے خلاف لانا شروع کیا ہے جہاں شیعہ سنی کی فسادات شروع ہوئے تھے اس وقت سے جو مختلف علاقات میں نے با رہا کہا ہے جو مختلف اقدامات کیے گئے تھے ان سب کی کلمینیشن کر کے ایک نیشنل ایکشن پلان میں لانتے ہیں بات ہی ہوتی ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے فیزیکل کرنی ہوتی ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی کنسیپچول اور جو آپ کی پالیسی پیرامیٹرز ہیں نا اس میں ڈیفائن کرنا بڑا ضروری ہوتی ہے یعنی ایک پالیسی بناتے ہیں اور اس کے ذریعے فیزیکل اسٹیپس دیتے ہیں یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا یہ سارے فیزیکل اسٹیپس ہیں کہ یہ بہن اورگانیزیشن پر کام کرنا سمس کو بلوک کرنا پرنشمنٹ دینا لیکن بات یہ ہے کہ کنسیپچول پالیسی جو بنائی جاتی ہے اس میں کیا یہ آج تک ایکسپٹ کیا گیا ہے کہ ہم جس نیریکٹیو میں ہیں کیا وہ یہ ہم کو ڈیفائن نہیں کرتا کہ ہم ایک ایسی جنگ میں ہیں جس کو آپ تھرڈ ڈائیمنشنل جنگ کہتے ہیں اور تھرڈ ڈائیمنشنل جنگ جو ہوتی ہے اس کے اندر دشمن جو ہوتا ہے وہ ڈیفائن نہیں ہوتا تو پہلے تو آپ یہ ایکسپٹ کریں جہ ہم واقعی ایک ایسی پرابلم میں ہیں جو پرابلم نیشنل ایکشن پلین کے یہ جو نقاط ہیں ان سے اوپر ایک جنگ کی صورتحال میں اور وہ جنگ ہے پاکستان کی سیکیورٹی فورسس کی طرف جنگ نہیں ہے وہ پاکستان کے عوام کی جنگ ہے ان دہشت زردوں کے خلاف جو ان کا عمر کیا وہ معاشی عمر میں ہیں کیا وہ سوشل عمر برباد کرنے کی کوشش کریں اب کل نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو بھی بریفنگ دی گئی ہے اور اس کے اندر جیسے یہ تمام نقاط خاور نے بتایا ان کے اوپر ڈیلیبریٹ کیا گیا ہے جو بنیادی بات آپ نے آخیر میں ایک سنٹنس کہا نا ضرورت نہیں سمجھو میں چیزیں دو چیزیں دیکھ رہا ہوں اور میں وہ دیکھتا ہوں ویسٹرن ممالک جو انہوں نے اس ملکنی جنگ کے خلاف لڑا ہے وہ کیا کرتے ہیں اور امریکہ نے سب سے پہلے کام کیا کیا تھا انہیں کوئی جسٹس سسٹم نہیں ڈیفائن کیا تھا کچھ نہیں کیا تھا انہوں نے سب سے پہلے اپنا انٹیلیجنس کا نظام جو ہے نا اس کو بہتر کرتے ہوئے ہومنینڈ سیکیورٹی اور نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے اندر چودہ انٹیلیجنس ایجنسی ہیں جو ان کو کوریبریٹ کر دیا تھا اس سے یہ ہوا تھا کہ آپ کی اوپر سے آنے والی انٹیلیجنس اس کی کولیشن اس کی دیو اپنا کولیبریشن اس کی ڈسیمنیشن آسان ہو گئی تھی ہمارے ہاں سب سے پہلا کام یہ ہونے تھی تھا کہ آپ کو ان ایسیمیٹرک وارفیر میں ان دہشت گردوں کے خلاف لڑنے کے لیے آپ کو اپنا انٹیلیجنس نظام بہت مضبوط بنانا چاہیے تھا دوسرا فیڈرل اور صوبوں کی کوارڈینیشن بڑی افیکٹیو ہونی چاہیے تھی وہ کسی اورگنیزیشن کے اندر ہو سکتی ہے اس میں فیزیکل چیزیں تو تمام صوبے کر رہے ہیں واقعی کاؤنٹر ٹررزم فورج جو ہے وہ پنجاب میں بھی ریز ہوئی ہے بلوچستان میں بھی ریز ہوئی ہے وہ اسلام آباد بھی ریز ہوئی ہے پرسو بھی ہے لیکن ان تمام چیزوں کو جب کنسیپچولی آپ ایک ہی پیرامیٹر اور وہ ہوتی ہے ہم نے ان کو آئیسولیٹڈ تو کر دیا ہے لیکن جو پولیسی فریمورک میں آپ کو لے کے آنا تھا جو انٹیلیرن منسٹری کو بنانی تھی اس کے اندر آپ کے اندر انٹیلیجنس انپوٹ ہونی تھی وہاں پہ ایک کوارڈیشن ڈپارٹمنٹ بننا تھا آپ کا ایک ہیڈپارٹر بننا تھا جس کے اندر یہ آپ کو پھر بریفنگ نہ دینے پڑتی بات وہ ابھی تک چونکہ نہیں ہوا ہے تو آپ کو اس لیے نظر آ رہا ہے کہ بعض جگہ پہ حکومت کہتی ہے ہم نے کر دیا ہے بعض چیزیں آپ کو آئیسولیٹڈ نظر آتی ہیں اور تمام چوبے اپنے اپنے لگ تو جب تک آج بھی آپ کی کا ٹائم ہے تو ایک سیمٹرلائز سسٹم میں سمجھا رہا ہے اس کو سپلائز کریں تو آپ کی خوبوں کے اور فیڈرل کے کام دیا ہوا کوئی اکی پوائنٹ دے دیں مجھے دوسرے ٹاپک کی طرف جانے میں برگیڈیر صاحب کا یہ پوائنٹ بلکل پوری طرح اس سے متفق ہوں کہ جو جوائنٹ انٹیلیجنس ڈریکٹ ریٹ تھا جو مجھے ابھی بھی یاد ہے میں نے نیشنل سمبلی میں تھا یہ جنوری دوہزار چودہ کی بعد ہے نیشنل فرس ٹائن انٹیئر منسل صاحب نے نیشنل سمبلی کے اندر سپیچ کی تھی کہ ہم نے پہلی دفعہ نیشنل انٹیئرنل سیکیورٹی پالیسی انٹیڈیوز کروا رہے ہیں اور اس کا یہ کی کمپوننٹ تھا دو سال ہو گئے ہیں ابھی تک وہ کمپوننٹ کہیں ہم نظر نہیں آ رہا کرنا کیا تھا آپ کے پاس جو آدھی درجن سے یا دو درجن ایک تو اطلاع کے مطابق میرے خیال میں پندرہ سے زیادہ انٹیلیجنس جنسی ہے مختلف اداروں کی اگر ان کو کٹھا کرنا تھا ان کو ایک انٹیلیجنس ڈریکٹریٹ بنانا تھا وہ اب کرنی پا رہے ہیں وہ نہیں ہوگا تو بلکو بریڈر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں امریکہ انہیں یہی کام کیا آپ نے انٹیلیجنس گیترنگ کو بہتر کر لیا اس کے بعد نائن لیون کے بعد انہوں نے بڑا کامیابی کے ساتھ انہوں نے سارے یہ روکا اپنی ڈررر جتنے بھی ایکٹر ہوئے یعنی انٹیلیجنس گیترنگ ہمارے یہاں بہت اچھی لیکن انٹیلیجنس گیترنگ کو سٹریم لائنگ کرنا بڑا ضروری ہے اور بڑا اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اگر سائیکل کا ایک پہیا ایک طرف اور دوسرا پہیا دوسری طرف جانے کی کوشش کر رہا ہوگا تو کسی بھی سمس میں آگے نہیں بڑا جا سکے گا اور یہ حکومت کو سمجھنے کی ضرورت ہے حکومت کو تو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے وعدے الیکشن سے پہلے یہ کہا کہ سال ڈیڑھ سال میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی لیکن اب تک نہ ہو پائی اب چشمہ تری نیوکلئر پاور پلانٹ کے افتتاہ میں نواز شریف صاحب نے دوہزار اٹھارہ کا کہا کہ دوہزار اٹھارہ تک لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی گزنفر صاحب یہ وعدہ وفا ہو پائے گا بہت سالوں بات یہ چشمہ جو پاور پلانٹ کے افتتاہ ہوا ہے یہ بڑا خوشائن قدم ہے اور اس میں دو چیزیں دو ایجنس سے مطلب ہے ایجنسیز ہیں ایک تو ہے آپ کو پاکستان اکرامل کنڈرڈی کمیشن ہے دوسرے چائنیز ٹیم چائنیز گارمنٹ کا جو اس کے اندر انڈیکشن ہے اور آپ کو بتا ہے یہ نیکلئر پاور پلانٹ چشمہ تری جو ہے یہ چشمہ وان اور چشمہ ٹو پہلے جو ہیں وہ آپ کے کمیشن ہو چکے ہیں اور چشمہ ٹری سے آپ چشمہ وان جو ہے اور چشمہ ٹو جو ہے وہ آلیڈی آپ کو پروڈکٹ انپوٹ جو ہے وہ دے رہا ہے اب یہ چشمہ ٹری جس میں کہتے ہیں تری ہرنڈل فورٹی میکا وارٹ میں لیکل بگلی جو ہے وہ انڈیکٹ ہوگی اور وہ آپ کے مین سٹیم لائن سسٹم میں آئے گی تو یہ ایک بہت خوشائن بات ہے کہ آپ کی جو نیوکلئر تکنالوجی سے جو آپ بگلی پر پیدا کر رہے ہیں وہ سستی بگلی ہوتی ہے اور اس بگلی کو آپ استعمال کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو پھر یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی جس کو غور کرنے کی ضرورت ہے یہ جو بگلی جب اس کا ریٹ ہوگا نا تو وہ جو آپ سبسیڈی دیتے ہیں نا جو سبسیڈی جو ہے وہ گورنمنٹ کی وہ کم سے کم ہو جائے گی آج آپ کا یہ چشمہ کے علاوہ آپ نے جانا ہے وہ وہاں پہ کراچی میں کے وان اور کے ٹو اور کے تری اس کے ساتھ بھی آپ کی انڈکشن آ رہی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جو پہلے والے پلانٹ ہے چشمہ وان اور ٹو وہ چھے سو میگا وارڈ پروائی کر رہے ہیں یہ تین سو چالیس دے گا اور اس کے مزید منصوبے سے اس سے وہ کہتے ہیں کہ آپ اتنی بدلی انڈکٹ کریں گے کہ اس میں یہ انٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے کہ ان تمام کو ملا کے آپ کی ڈیپینڈنس جو ہے وہ جس میں آپ فرنس وائل اور باقی چیزیں وہ کرتے ہیں اس پہ کم ہو جائے گی لیکن انیقہ ایک بڑی جو سوچنے کی بات ہے وہ کل آپ کو یاد ہوگا اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو کہ ایک وزارت بانی و بیڈلی نے پرائیم منسٹر کو کہایا کہ آپ انٹرفیر کریں کیونکہ ہمارا جو پیسہ تھا کچھ سکس ہنڈرنٹ ٹوئنٹی آپ کا اس وقت جو ہے نا سرکولر ڈیٹ ایکزس کر رہا ہے جو آپ کو پیمنٹ نہیں ہوئے تو انہوں نے پرائیم منسٹر کو اپروچ کیا ہے جو بیڈلی کمپنیاں بیڈلی بنا رہی ہیں آنے والے دنوں میں کیونکہ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں آپ کا جو وہ اپنا آج کی خبر ہے کہ آپ کے تربیلہ اور منگلہ میں جو آپ کا پانی ہے وہ ڈیڈ لیول پہ پہنچتا جا رہا ہے اس سے ہوگا کیا کہ آپ کو پھر فرنس آئل پہ شفٹ کرنا پڑے گا آپ نے جو ایائی پی پیس کے جو یا کمپنیاں ہیں جو بیڈلی پیسے ان کے پیسے پینی کی ہیں وہ جو آپ کا سرکولر ڈیٹ ایگزیس کر رہا ہے اور وہ صرف اس لیے ایگزیس کر رہا ہے کہ وزارت خزانہ پیسے ریلیز نہیں کرتی ہے جو سبسیڈی کے معاملات کیونے ہوتے ہیں حالانکہ دنیا میں یہ ہے کہ گورنمنٹ جو سبسیڈی دیتی ہے اس کے پیسے ایڈوانس پہ کر دیے جاتے ہوئے لیکن چونکہ وہ سبسیڈی اتنی زیادہ اب نہیں آپ کا اتنا زیادہ وہ گیپ آ رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ اگر وہ پیمنٹ نہ ہوا حالانکہ سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے اس قسم کے جو اقدامات ہیں اسی برد ٹھیک ہوں گے جب آپ کی پیمنٹ جو ہے نا جو بیڈیا پروڈیسنگ کامنی ہے لیکن یہ ایک اچھا خدم ہے اور اس سے امید کر جاتی ہے ساور صاحب یہ سرکولر ڈیٹ اتارنے کے بارے میں تو حکومت نے بہت زیادہ آپ نے آپ کو ایڈورٹائز بھی کیا تھا کہ دیکھئے جی ہم نے آتے سرکولر ڈیٹ اتار گیا دیکھتے ہی دیکھتے وہ اسی لیول تک پہنچ گیا بلکہ اس سے زیادہ جا رہا ہے اب یہ بتائیے کہ لوڈ شیڈنگ ختم تو کرنی ہے دوہزار اٹھارہ تک کرنی ہے ہر چیز الیکشن کے سال میں کیسے وہ پائے گی انیکہ یہ پرائیمیسر صاحب جب دوہزار تیرہ میں الیکشن ہوا تو پی ای ملین نے یہ وعدہ کیا تھا کہ لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے اور ملک کو نیرو سے نکالیں گے اچھی بات ہے وہ کوشش کر رہے ہیں آن گراؤنڈ نظر بھی آ رہا ہے باغ رہے ہیں اناؤگریشن ہو رہی ہے لیکن سوال دو ہیں اس ایشو کے اوپر جو یہ حکومت کے ناکدین اور انرجی کے جو ایکسپرٹ ہے ان کی طرف سے آج کل بلکل لکھا بھی جا رہا ہے اور یہ میرے خیال میں اس میں کچھ ریشنل بھی ہے وہ یہ کہ یہ دوہزار اٹھارہ کے احتمام تک بجلی تو پوری کر دیں گے لیکن بجلی اتنی مہنگی ہوگی کہ عام لوگوں کے وہ استعمال میں رہ گی استعمال کے قابل نہیں ہوگی یہ اسی طرح ہوگا یاد ہوگا کسی موقع پہ وہ بریٹش ٹوین کو یہ کہا گیا تھا لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں انہوں کیا جی بریڈ نہیں ہے تو وہ کیک کھا لیں بجلی تو ہو جائے گی لیکن وہ اتنی مہنگی ہوگی لیکن آپ اس کو استعمال نہیں کر پائیں گے نیپرا کو آپ نے اپنے انڈر کر لیا اس کی کیا وجہ تھی باہد وجہ یہی تھی کہ نیپرا آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جس آپ سے آپ یہ انویسمنٹ کر رہے ہیں باہر سے انویسٹر منگا رہے ہیں یہ بجلی جب پیدا ہوگی تو یہ قابل استعمال نہیں ہوگی یہ انویسمنٹ آپ نے انویسٹرز کو واپس کرنی ہے ان کی مرضی کے مطابق آپ نے یہ بجلی اگر آپ بیچیں گے تو یہ جو کمپیرٹیولی عام لوگوں کے پاس جانی ہے جب کسی گھر کے اندر بجلی استعمال ہوگی وہ مہنگی ہوگی آپ ایسا نہیں کر پائیں گے یہ سسٹینیبل سلوشن نہیں ہے بار بار نیپرا نے ان کو اس پہ چیک کیا بار بار اس پہ ہیرنگ ہوئی نیپرا کے لیول پہ اور بار بار گورنمنٹ کو یہ بتایا جائے آپ یہ ایسا نہیں کریں اب نیپرا گورنمنٹ کے اندر آگئی ہے اور آپ دیکھنا یہی ہے کہ اب یہ کس لیول کے بجلی کتنی مہنگی ہوگی اصل رشو یہ ہے کہ بجلی کا پیدا ہونا نہیں ہے کہ بجلی لوگوں کے قابلے استعمال ہوگی یا نہیں ہوگی میکن یہ سرکولر ڈیٹ اس طرح اگر رہا خاور جو ابھی بڑا سیریس سیٹویشن ہے کہ آپ کا اگر سرکولر ڈیٹ یہ بجٹ فائننسنگ کے لیے پیسے نہ پیے کر کے سرکولر ڈیٹ کو بڑھاتے رہے اس طرح آپ کبھی نہیں سوچ سکتے بجلی مہنگی ہو جائے فراہم کی جائے تو فائدہ کیا کہ غریب عوام کھانے کے پیسے نہیں بجلی کے پیسے کہاں سے پروائیڈ کریں گے اس کے ساتھ ہی ضروری یہ ہے کہ پاکستان کے سارفین تک بجلی پہنچانے کے لیے کوئی پروپر پولیسی وضع کی جائے لیکن پولیسی ایک ہم لوگوں کو سامنے نظر آئی تھی وہ یہ تھا کہ وزیر آزم صاحب کی جانب سے پچھلے آرمی چیف جنرل راہیل شریف کی ریٹائرمنٹ سے پہلے بہت ساری خبریں آ رہی تھی کہ ان کو بہت ساری سیٹس دی جائیں گی یا کوئی پوزیشن دی جائے گی ایسی کوئی خبر نہیں ثابت ہو پائی لیکن پھر ترٹی فور ممالک کی بات ہوئی کہ آرمی چیف کو سابق آرمی چیف کو ترٹی فور ممالک کی کوئسر پر آ ہی دی جائے گی خابر صاحب اب کیا سچویشن ہے جنرل راہیل شریف صاحب سعودی عرب کی انویٹیشن پہ گئے تو ہیں کیا ہونے جا رہے نیکہ یہ ایک دن پہلے اخبارات میں یہ خبر چھپی ہے کہ فارمر جو آرمی چیف ہے ان کو سپیشل پلین کے ذریعے وہ ایز مہمانے حصوصی سعودی ریبیا میں گئے ہیں اور یہ ہم بگر ساتھ میں پوچھیں گے یہ اچھا ڈسین ہوگا یا برا ڈسین ہوگا لیکن میری اطلاعات کے مطابق وہ ان کو بلایا گیا ہے وہ 34 نیشن الائنس جو بنا ہوا ہے اگینسٹ ایکسٹریمیزم وہ سعودی عرب جس کو لیڈ کیا ہے اس کی جو ہیڈشپ کے لیے ان کے ساتھ موڈیلٹیز تیہ ہوں گے ان پہ بات ہوگی کیا وہ اس کو ایکسپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے اگر کریں گے تو وہ کیا طریقہ کار ہوگا ان کا رول اس میں کیا ہوگا وہ جو الائنس ہے وہ کس طرح عمل کرے گا اگین یاد ہوگا جب جمن کا ایشو آیا تھا وہ سعودی عرب نے پاکستان سے ہمارے ملٹری انٹرمنشن مانگی تھی کہ ملٹری کی سپورٹ مانگی تھی آن گرونڈ ہمارے پرسونل کی سپورٹ مانگی تھی تو اس ٹائم گورنمنٹ نے یہ ڈسین کیا تھا کہ ہم نہیں بجوا سکتے کیونکہ وہاں پہ مسلم موالک ان مال میں بجوائیں گے تو اور زیادہ کرائیں گے اب جنرل صاحب گئے ہیں جنرل صاحب اس لیے بھی سعودیز ان کو ویلیو کر رہے ہیں ان کی سرسز کو کہ انہوں نے ضربے عزب کو بڑی کامیابی سے پاکستان کے اندر اس کو چلایا تو سعودیز کا یہ خیال ہے چونکہ سیمیلر جو معاملات ہیں وہ سعودیہ بھی فیس کر رہے ہیں وہاں پہ بھی ایکسٹریمزم ہے وہاں پہ بھی دیکھا ہوگا کہ واقعات جو ہیں دہشتگردی کے بڑھ رہے ہیں تو وہ ان کی جو ان کا جو ایکسپیرینس ہے انہوں نے ضربے عزب سے انہوں نے جو حاصل کیا اس سے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے یہ جو میٹنگ ہے ان کو بلائیا گیا ہے اسی پہ باتچیت کے لیے ہے اب دیکھتے ہیں کہ ان کے آپس کے اندر جو ایگریمنٹ ہوتا ہے جنرل صاحب یہ اسائنمنٹ ایکسپ کرتے یا نہیں کرتے لیکن یہ میں آپ کو ضرور بتاتا چلوں کہ یہ اسی لیے ان کو بلائیا گیا ہے اسی پہ ڈسکیشن ہوگی غزنفر صاحب کس طرح دیکھتے ہیں یہ دورہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان آمی کے اور سعودی آمی کے اور پاکستان نیوی اور سعودی نیوی یہ دو منہ ہمارے آمڈ فورسز یہ ہیں ان کے بڑے کلوز تعلقات ہیں خاص طور پر آمی سے زیادہ اور ایر فورس سے زیادہ اس لیے کلوز تعلقات ہے کہ ایر فورس بہت ساری ٹریننگ پروائیڈ کرتی ہے آمی نے جو کانٹر ٹررزم جس وقت یہ ٹررزم شروع ہوا تھا تو اس وقت جو ان کی جو اور آئی ہپنڈ تو بی ون آف دی میمبر جس میں یہ فیستہ کیا گیا تھا کہ سعودی عرب کو جو کانٹر ٹررزم کے مطابق ٹریننگ ہے وہ ہمارے آف سرز اور ہمارے جو سیٹ اپ وہ دے گا اس کے لیے ہم نے یہاں سے ایک ٹیم بھیجی تھی اور انہوں نے ان کے جو اسٹیچوٹس میں جو ان کے سکولز ہیں وہاں پہ آرمی سکولز ہیں وہاں ہی ٹریننگ دینی شروع کی تھی تو سعودیز بہت زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں پاکستان آمی کے پاکستان آمی کی لیڈرشپ سے ان کی بڑی کلوز ریلیشنشپ رہ دی آپ نے دیکھا اگر آپ نے دیکھا ابھی خمر باجوا صاحب گئے تھے اور ان کو جو وہاں پہ پروٹوگول دیا گیا انہوں سے سعودی کی انشانہ بھی ملاقات تھی تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ پاکستان آمی کو کس طرح گردانتے ہیں بلکہ یہ ہے کہ جو حالات خطے میں ابھی جا رہے ہیں خاص طور پر سعودی عرب اور پاکستان میں ٹررزم کے حوال سے اس میں وہ جو ایڈوائز ہے اس کو بڑا ویلیو کرتے اب جہاں تک تو جس وقت تو رہیل شریف صاحب یونیفارم میں تھے اس وقت تک تو یہ لوجک بنتا تھا کہ وہ جا کے چوتیس ملکوں کی کمانڈ سنبھال لیں لیکن اب چونکہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور چوتیس ملک کی اففاد جائیں اس میں آپ کو پتا ہے پاکستان کا کوئی کانٹیجنٹ نہیں ہے دوست کو ڈالنے کی کوشش گئی لیکن پاکستان نے پرنسپلی بہت اچھا فیصلہ کیا تھا کیونکہ یمن میں سعودی عرب اور یمن کے لڑائی ہو رہی ہے تو اس میں یمن بھی ایک مسلمان ملک ہے تو ہم اس کا حصہ نمت تو ابھی میرا جہاں تا خیال ہے اس کو یہاں تا یہ جو کولیکشن فورسز ہے اس میں ایک ایڈوائزری کپیسٹی کے طور پر یا جو کولیکشن فورسز اسپیسپیکلی بلکہ سعودی عرب کے اندر جو پرابلمز ہیں اس میں جو ایڈوائزری کپیسٹی کے طور پر نواب ایک تو ان کی انپوٹ ہے دوسرا غالباً ایک اور چیز میں دیکھتا ہوں چونکہ جنرل راہی شریف صاحب ریٹائر ہوئے ہیں اور دیورنگ دی پیریر جب وہ کمانڈ میں تھے اس وقت ان کے کافی اپیلیشن ہے تو سعودیس کی ایک یہ خاصیت ہے کہ جب وہ انسان اس جگہ کو چھوڑ دیتا ہے جو ان کے ساتھ ہے تو وہ اس کو ایک بڑا ویلکم ایک آرڈ کرتے ہیں ایک بڑا سینڈ آف دیتے ہیں یہ سینڈ آف ہے یا پھر واقعی میں چونتیس ممالک کا جو ایک اتحاد در کوئی جگہ ملے گی جنرل راہی شریف صاحب کو یہ کچھ آنے والے وقت کنفرمیشن بھی دے دیں گے لیکن ابھی فیلحال خبریں یہی گردش کر رہی ہیں جو کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے فوری بات بھی گردش کر رہی تھی کہ چونتیس ممالک اتحاد میں کوئی نہ کوئی کردار ہوگا ابھی بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد چھوکو کنٹینئی ہوگا ناظرین بریک پہ جائے سے پہلے سابق کارمی چیف جنرل راہی شریف صاحب کی بات کر رہے تھے تو ان کا ایک اس چیز کے اوپر بہت زیادہ آمادہ تھے کہ سی پیک کو آگے بڑھنا چاہیے ان کے ساتھ حکومت ایک پیج پر سی پیک کے نظر آئی اور اب پاک چین کوارڈنیشن کمیٹی سی پیک کے حوالے سے اس کا اجلاس ہوگا وہاں تمام وزراء عالی موجود ہیں سن اقبال صاحب موجود ہیں بیجنگ میں تمام ملاقاتیں ہوں گی انتہائی اہمیت کی حامل وزنفر صاحب بڑی شکایتیں تھیں کچھ سوبوں کو کی پی کے کو شکایت تھی جی بی کے حوالے سے کچھ چیزیں وہ بھی کلارفائی کی گئی ہیں اور تمام وزراء عالی کا جانا آپ کو لگتا ہے کہ پوزیٹیو چیز ہے اس سے پہلے شہباز شریف صاحب تو جاتے رہے باقی نہیں انیخہ جس طرح پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے اور جن حالات میں سی پیک آپ بنانے کی کوشی کر رہے ہیں اور جو اس پہ انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں اور جس طرح آپ کی کنیکٹیوٹی دنیا کے ساتھ اور ریجن کے ساتھ ہو رہی ہے اور جس طرح اس کے اوپر انڈیا اور امریکہ کی جس طرح اپریینشنز حاصل طور پر انڈیا کی جو اپریینشنز آ رہی ہیں ایون میں کہتو ایران کی جو اپریینشنز آ رہی ہیں اس کے اندر آپ اس کی امپورٹرز کا خود ہی اندازہ لگا سکتی ہے 46 بلین ڈالر کے یہ پروجیکٹ ہے جس کے اندر بہت سارے یہ ایک کانسپٹ ہے جس کے اندر بہت سارے پروجیکٹس مکمل ہونے ہیں اور اس میں چائنیز کیونکہ ون بیلٹ ون روڈ کے تحت نہ صرف اس خطے میں بلکہ انہوں نے اپنی ریلوے لائیں جرمنی تک اور کاشگرد اور کہاں تک بچھا دی ہیں اور وہ اس کو پوری دنیا کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں روڈ انفرسٹرکچر ڈیولپ ہو جائے گا یہ صرف روڈ انفرسٹرکچر نہیں ہے آپ کی گوادر پورٹ سے لے کے اور آپ کا خنجراب تک یا گوادر پورٹ سے لے کے چمن تک یا گوادر پورٹ سے لے کے آپ کے کے پی پی کے تک جتنا آپ کا انفرسٹرکچر آئے گا وہ صرف روڈ انفرسٹرکچر کے ساتھ آپ کا انڈسٹریل انفرسٹرکچر ہوگا کمیونکیشن انفرسٹرکچر ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی سنتیں چلیں گی جو لوکیشن اورینٹیڈ ہوں گی یعنی جہاں پہ جو لاؤ مٹریل مل رہا ہے وہ وہاں پہ بنیں گی اور وہ ٹرانسپورٹ ہو جائیں گی تو اس کے لیے ضرورت اس عمر کی ہے کہ پاکستان میں فیڈل گارمنٹ فیڈریشن اور جو پروینشل ہیں پروینشل ہیں وہ سارے ایک کنیکٹیوٹی میں آئیں اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں بہت دفعہ ایسی چیزیں کہی گئیں جو نہیں کہی یعنی چاہیئے تھی جس میں ایسٹرن روڈ یا ویسٹرن روڈ بلکہ ہماری ایک پارٹی ہے اس نے تو یہ بھی کہا کہ ہم وہ اکی پی کے پی این پی نے کہا جی ہم اس کو کالا باگ ڈیم بنا دیں گے بھئی کچھ خدا کا خوف کرو ایک ایسا یعنی اس کا مطلب ہی ہوگا کہ یہ پارٹیاں انہوں نے تو بڑی بڑی بات ہے کیسے آپ کو یعنی اس سے تو ہم یہ انفرنس لیں گے اس سے تو ہم یہ کہ وہ ایسا منصوبہ جو پاکستان کے عوام کے فائدے کے لیے ہو رہے ہیں آپ اس کو بھی سیپوٹاج کرنا چاہتے ہیں اپنی ذاتی عزت کے اوپر تو آج یہ بڑا ایمپورٹن ڈے اس لیے ہے ایک تو چائنیز میڈیا نے اس کے اوپر بڑا ڈیٹین میں لکھا ہے اس کے اوپر تین اور مہدے سائن ہو رہے ہیں آپ کا تھاک اور ڈیرہ اسماعیل خان کریمپور یہ جترے خصدار یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے اندر کوئی نئی بول کہی دو سو اسی کلومیٹر ہے کہی ایک سو بیس کلومیٹر ہے یہ روڈز کے نئی وہ آ رہے ہیں اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہاں پہ تمام وزراء اپنا جو ہے چین پرسٹرز وہ بھی موجود ہیں چائنیز ٹیم بھی موجود ہیں اور یہ چھٹا آپ کا آپریشنل کمیٹی کا اجلاس ہے جس میں پاکستان کا بھی ڈیلیگیشن ہے ان کی ایک پری کمیٹی میٹنگ ہو چکی ہے اس کے اوپر چینیز میڈیا نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو بنصوبہ ہے اس میں بڑا اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ پڑھ رہا ہوں گا انڈیا کو آفر کی تھی اس کے اوپر بھی چینیز کا ریاکشن آیا تو اب یہ چیز سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ایک ایسی چیز جو پاکستان کے عوام کے فائدے میں ہونے ہیں میں پھر ریپیٹ کروں گا جو پاکستان کے عوام عام آدمی کے لیے فائد اس کو خدا کے واسطے اس کو سیموٹائج نہ کریں اس کو کنٹروورشن نہ بنائیں اور آج چائنہ سے جب واپس آئیں تو یہ میسیج لے کے آئیں کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں ہم سب سیٹسفائیڈ ہیں خابر صاحب کی طرح جاؤں گی چائنہ کو کوئی مسئلہ نہیں وہ تو کہتے ہیں ہم ہر گھڑی پہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے سیپیک کو مکمل کرنے کے حوالے سے مسئلہ تو ہمارا انٹرنل ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں نیشنل ایکشن پلان ہم چلائیں گے آگے اس کے کچھ عرصے بعد اس کے اوپر سوال اٹھانے لگ جاتے ہیں سیپیک کی بات کرتے ہیں کہ ہاں پاکستان کی لیے بہت اچھا اس کے بعد اس پر سوالات اٹھانے لگ جاتے ہیں ویڈاوٹ اینی ریسرچ انیکہ سیپیک بہت اچھا پروجیکٹ ہے لیکن اس کو اپجیکٹیولی دیکھنے کی ضرورت ہے اور میں بار بار اپنے پروگرام میں یہ کہتا رہا ہوں اور ابھی بھی کہوں گا کوئی بھی ایک ملک دوسرے ملک میں انویسمنٹ کرتا ہے تو وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھ کے کر رہا ہے چائنیز کا انٹرسٹ یہ ہے ان کو یہ گوادر پورٹ کو ایکسیس چاہیے وہ ان کو مل رہی ہے ان کے دیفنس ریلیٹڈ چیز ان کو بہت زیادہ ان کو سٹینثن کرے گی اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ سی پیک ہماری کیا لوکل انڈسٹری کو کس لیول کا سپورٹ کرے گا اور اس پہ اگر کوئی قویسن ریز کر رہے ہیں تو اس کو اپجیکٹیولی ہمیں دیکھنا چاہیے اور ان کو ان کیسنز کو ان کنسلز کو ڈیس کرنا چاہیے ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو چائنیز پروجیکٹس یہاں پر لگ رہے ہیں کیا وہ اس کے لئے وہاں پہ جو امپلائیمنٹ جنریٹ ہو رہی ہے وہاں پہ ہمارے لوکلز کو جوب مل رہی ہیں یا چائنیز وہاں پہ سارے کی ساری امپلائیمنٹ پیچھے سے لے کے آ رہے ہیں ایشوز آ رہے ہیں کہ وہ سارے چائنیز وہاں پہ آ رہے ہیں تیسرا ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ جتنی بھی جو سامان استعمال ہو رہا ہے وہ چائنیز پیچھے سے لے کے آ رہے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو بلکل ڈیوٹی فری جو ہے لیسنس دیا ہے سی پیکت ہے تو وہاں سے سارا آ رہا ہے اگر آپ کے یہاں سے لوکل جو آپ کا راو مٹریل نہیں استعمال ہوگا آپ کا لوکل لوہا نہیں استعمال ہوگا آپ کی بھجری سیمبر نہیں استعمال ہوگا آپ کی جو انیرسی پیدا کر رہی ہے وہ نہیں ہوگا اور یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ لوگ اس پہ لکھ رہے ہیں موسرین لکھ رہے ہیں اس پہ لوگ انیلیسز آ رہا ہے اب ایشو یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو یہ صرف اتنا بنا دیں کہ جی سی پیک ہماری لائف این ڈیتھ کا مسئلہ ہے ہاں اچھا پروجیکٹ ہے لیکن میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو سارے لوگ کے جو کنسن ہے اگر کوئی ایشو ریز کر رہا ہے تو اس کو اکروس در ٹیبل بیٹھ کے آپ ان سے بات کر کے سیشن کر کے ایڈرس کرتے ہیں وہی میں نے کہا ایک ایس سجیشن آئی تھی کہ سی پیک اتھورٹی بنا دی جائے جس پہ سارے سٹیکھولڈرز بیٹھیں آپ اس میں بات کریں ایشوز ہیں ڈسکس کریں اس پہ کنسنسز کریئٹ کریں لیکن فیڈرل گورنمنٹ اس پہ کرنا نہیں چاہتی فیڈرل گورنمنٹ یہ چاری ہے کہ صرف صرف دوہزار اٹھارہ میں ہم اپنے سارے پہ جنڈا لگا لیں کہ یہ سی پیک ہمارا ہے سی پیک بہت پرانا شروع ہوا تھا پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے ہم نے شروع کیا تھا اس سے پہلے ہی جو گورنمنٹس ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی چلیے سیرہ اس کے سر پہ جو ختم کرے گا ساری پلیٹکل پارٹیز کا پروجیک بنائیں اور چائنیز نے ایک نہیں دو دفعہ انہوں نے پبلیکل یہ کہا کہ پلیز اس کو کنٹرو برشل نہیں بنائیں اور پلیٹکل نام رہے ہیں ہم کس طرح نہیں بنائیں اس کو کنٹرو برشل نام بنانے کا صرف ایک ہی طریقہ کار ہے کہ لوگوں کو آن بور لیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں لے رہی ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کیونکہ جہاں پہ یہ لوگ ریز پوائنٹ ریز کرتے ہیں کہ چائنیز انویسمنٹ آئے گی چائنیز میٹینیل آئے جگہ تو آپ کو اس طرف میں ایک ہی مثال دوں گا اس مثال سے آپ اندازہ لگا لیجئے گا جب KKH بنی تھی KKH جب بنی تھی FW جب کریٹ ہوئی تھی تو وہاں پہ ایکول پارٹیسپیشن تھی پاکستانیز کی بھی چائنیز تھی بلکہ چائنیز لیبر فور اور چائنیز ٹیکنیکل فور زیادہ تھی چائنیز ٹیکنیکل فور زیادہ تھی چائنیز ایکپیمنٹ زیادہ تھا اب وہ بن گیا پاکستان کے انڈ اوور ہو گیا اب KKH سے آپ دیکھئے کتنا فائدہ آپ اٹھا رہے ہیں اسی KKH پر بیج کر کے آپ جو سی پیک بنا رہے ہیں سیئے تو یہ ایکپیمنٹ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو صرف اوبجیکٹیولی یوٹلائز کرنے کی ضرورت ہے سیئے سی پیک گزر رہا ہے ان کو پتا نہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ جب تک تمام انتظامات ٹھیک نہ ہو جب تک KPK کے اندر جو سوالات اٹھائے جارہے ہیں گورننس کے حوالے سے ٹھیک نہ ہو تب تک پاٹا کو ضم نہ کیا جائے KPK میں خاور صاحب یہ فضل الرحمن صاحب ایک ایسے موقع پر بولے ہیں جب سی پیک کے لیے آلڈریڈی تمام لوگ مل بیٹھ کر بات کر رہے ہیں پرویس خٹک صاحب بھی چاہے نہ آگئے پہلی دفعہ ایسے موقع پر مولانا فضل الرحمن صاحب کا بولنا کتنی اہمیت کا حامل ہے وہ میں اس پوائنٹ کے اندر جو ہے نا مولانا فضل الرحمن صاحب آج کل جو سیاست کہہ رہے ہیں ان کے ذہن میں صرف PTI چاہی ہوئی ہے پچھلے دن انہوں نے یاد ہوگا ایک جلسے میں یہ کہہ دیا تھا کہ امران ہاں کے جو اباؤ جہ اجداد ہیں سیاست آج کل کوئی سمجھ نہیں آرہی ان کو کیوں فیڈل آول پر ایک آدم منسٹری تو انہوں نے لی ہوئی ہے لیکن وہ آپ کو پتہ وہ بڑے دور اندیش سیاستدان ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب آنے والے الیکشن میں ان کا کیا کہاں پہ وہ فٹن ہوں گے اب یہ ہے کے پی کے اندر ان کی کوئی بات نہیں چال رہی ہے دوہزار آٹھ سے تیرہ تک تو وہاں پہ ان کی گورنمنٹ تھی اب ایک اور سٹوری جو یہی ہے کہ نیپ کے اندر فاتر ریفارمز تھی اس پہ فیڈل گورنمنٹ نے پوری کمیٹی بنائی کمیٹی بن کے سرطاج عزیز صاحب کی سربراہی میں سال پورا میٹنگز ہوئیں وہاں پہ سارے لوگوں کو آن بورڈ لے لیا گیا اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو یہ جو فاتر ریفارمز سے ریکمنڈیشن آئی ہیں نیشنل سمبلی کے اندر ڈسکس ہوا وہاں سے اپروول ہوا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے فاتر کو جا کر آپ نے کیپی کے ساتھ ملا دیا تو ہم اس کے ساتھ آپ نہیں مانیں گے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ کیپی کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو ان کا جو منطق ہوتا ہے مولانا فضل احمان صاحب کو ہمیشہ ایک ٹارگیٹڈ ہوتا ہے کہ ان کو کس ایشو میں کتنا فائدہ ہوگا ان کی اپنی پارٹی کو ان کو کتنی وزارتیں ملیں گی انہوں نے گورنمنٹ میں رہنا ہے یہ ناظرین کو بتانے کی ضرورت ہے کہ دو ہزار دو سے آن ورڈ پاکستان کے اندر جتنی بھی حکومتیں آئیں ہیں مولانا فضل احمان صاحب اس کا حصہ رہے ہیں لیکن مولانا فضل احمان صاحب کہہ رہے ہیں فاتر کو زم نہیں کرنا جب تک کپی کے اصلاحات نہیں ہوتی وہاں فاتر والے جو سراپا اتجاج بنے ہوئے فضنفر صاحب کے زم کیا جائے کسی ایک طرف نگا جائے مولانا فضل احمان ایک موقع پرہ سیاستدان ہے وہ جو بات کہے نا اس کا الٹا مطلب لینا چاہیے کیونکہ وہ کبھی عوام کے انٹریسٹ کی بات کرتا وہ صرف اپنی ذاتی انٹریسٹ کی بات کرتا ہے اور ذاتی انٹریسٹ میں جو ہے نا وہ یہاں تک جہاں تک پہنچے ہیں کبھی وزارت لے لی اب دیکھو نا کتنا بڑا دھبا ہے پاکستان کے نام پہ کہ he is a chairman of کشمیر کمیٹی اور آج تک کشمیر کمیٹی کا اجلاس کا ہوا تو مجھے بتا دے تو don't take him seriously یہ ایک اپنی lobby کو لے کے چلتے ہیں ہم لے نا لے حکومت seriously لیتی ہے حکومت تو کیونکہ give and take کرتی ہے بالکل رانی کا آپ نگوشیٹ کرتی ہے اور اس نگوشیٹن میں مالی فائدہ جو ہوتا ہے اور باقی جو فائدے ہوتے ہیں وہ یہ اٹھا لیتے ہیں اور یہ ان کا مقصد ہی ہے total زندہ سیاست کا مقصد ہے ان کا اپرشنسٹ اور موقع پرستی اب بات ہے کہ جماعت اسلامی بھی ایک بڑی فائد جماعت ہے وہاں اور جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ ہم کے پی کے کی کے پی کے میں فارٹا کے زم ہونے کے لیے ہم دھرنا بھی دیں گے اور ہم اتجاج بھی کریں گے اور ہم کے پی کے فارٹا کے لوگوں کو ساتھ بھی لے کے چلیں گے یہ چونکہ ان کی وہاں پہ اجارہ داری رہی ہے بہت عرصے سے اور ان کی اجارہ داری کس طرح مدرسوں کے دروں رہی ہے اس میں یہ پیسے لے کے مدرسے بھی بناتے رہے ہیں تو نیچرلی جب آپ کو وہ اجارہ داری ختم ہوتی نظر آتی ہے اور وہ اجارہ داری پھر میں کہوں گا ذاتیات سے ریلیٹڈ ہے وہ کسی کونسپٹ یا لوگوں کی ویل فیر سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو اس لیے وہ جو بات کر رہے ہیں اس کو آپ ہمیشہ دوسری سلس پہ لیں کہ اگر یہ نہ ہوگی تو لوگوں کو کتنا فائدہ ہوگا اجارہ داری کی بات کر لیتے ہیں ذرا اجارہ داری یہ تو ہم لوگ بات کر رہے ہیں فاتا کی کی پی کے کیلے کے نظر تو حکومت کی ناک کے نیچے بھی چل رہی ہے اور وہ ہے بیوراکریسی کی اکثر اوقات ہم سنتے ہیں سی ڈی اے کے حوالے سے پولیس کے حوالے سے بھی سنتے ہیں لیکن پچھ سو گھر اسلام آباد میں سرکاری گھر جن پہ قبضہ کیا ہوا ہے پچھلے دس سال سے کیا ہے سرکاری افسران چھوڑنے کو تیار نہیں اور اگر کوئی سرکاری افسر اٹھ کے یہ سوال اٹھاتا ہے تو اس کو بھی پولیٹکس کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے اسلام آباد میں بڑا عام ہے خاور صاحب یہ انیکہ اسلام آباد کے اندر یہ بہت ایک درینہ مسئلہ ہے اور ایک دن پہلے نیشنل سمبلی قائمہ کمیٹی آن ہاؤسنگ اینڈ ورکس کا اجلاس ہوا اور وہاں پہ یہ سارے فیکس ان فگر رکھے گئے یہ ویسے تو پاکستان کے اندر گھروں پہ قبضہ کرنا ہے کہ روٹرین فیر ہے میں اس لیے یہ سٹوری اپنے پروگرامیں پیش کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ دارالخلافہ ہے ہمارا فیڈرل کیپیٹل ہے اگر گورنمنٹ کی ناک تلے پچیس سو گھر کوئی تھوڑے گھر نہیں ہے یہ گورنمنٹ کے گھر ہے وہاں پہ ایلیگل آککوپیشن ہوئی ہے اور اککوپیشن کس نے کی ہوئی ہے گورنمنٹ کے اپنے ایمپلائیز نے کی ہوئی ہے کئی گروں پہ پولیسوں نے قبضہ کیا ہے باقی کو دوسرے جو ملازمین ہیں کچھ لوگ کوٹس میں گئے ہوئے ہیں کچھ ارام سے بیٹھے ہوئے ہیں زور زبردستی یہاں پہ ایسا مافیاز ہیں اسلامباد میں یہ ایک بڑی بات مشہور ہے کہ اسلامباد میں اگر گھر پہ کسی گورنمنٹ گھر گھر پہ آپ نے قبضہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو بلکل بڑا وہ آپ کے پاس ویپن ہونا چاہیے آپ کے پاس بندی بندوں کی سپورٹ ہونا چاہیے پھر جا کے آپ قبضہ لے سکتے ہیں آپ کو گھر الارڈ ہو جائے کمیٹی کو یہ بتایا کہ پچیس سو گھر ہیں اس کے ہمارے روز ریگولیشن اللہ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ان کو ایوک کروا سکتی ہے لیکن نہیں کروا پا رہے اور وہ چلے جا رہے ہیں آپ کے کافی سارے لوگوں نے قبضہ کیا وہ کہا پولیس والے جو صاحب تھے انہوں نے کہا جی میرے اس نالج میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن ان کے سامنے جب فیکشن فگر رکھے گئے انہوں نے کہا جی چلیں ہم دیکھیں گے دوبارہ اس پہ ہم آپ کو رپورٹ بیک کریں گے یہ جلسے جو اجلاس ہے نیشنل سمبلی کمیٹی کے سامنے یہ سارے فیکشن فگر رکھے گئے ہیں اور یہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے آپ پتہ نہیں کسی دوسرے ملک یا محضب معاشرے کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی لیکن ہمارے ملک کے اندر یہ ہو رہا ہے جی اچھا کب سا چھوڑانا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے اگر زنفر صاحب اپنے گورنمنٹ ایمپلوئیز ہیں ان کو یہ بول دیا جائے کہ ٹھیک ہے اگر آپ نہیں چھوڑتے تو آپ کی جوب کا مسئلہ بن جائے گا فوری طور پر چھوڑ دیا جائے گا ویل ہے ہی نہیں تو پھر کیسے ہوگا آپ تو صرف گھر کی بات کریں کبھی tabulated data نکلوائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو گاڑیاں واپس نہیں کی یعنی وہ لوگ جو ریٹائر ہو چکے ہیں بلکہ صحیح بتاہ اور وہ لوگ جو اب سرویس میں نہیں ہیں اس میں نہ صرف بیوروکریٹس بلکہ بہت سارے بگیر صاحب آپ کے فارمیل چیف جسٹس صاحب نے گاڑی دینا چاہتے ہیں اور وہ جا کے ہائی کورٹ پر لڑ رہے ہیں یعنی کتنی آپ محضب معاشرے کی بات کر رہے ہیں یا کون سا محضب سوسائٹی ہے وہ چیف جسٹس جو ہے پرانا وہ گاڑی لے کے پھر رہے ہیں اور اس کے لیے وہ لڑتے ہیں حالانکہ ان کو کیا خطرہ ہے انہوں نے کون سا ایسا کیس ہینڈل کیا ہے جس پر چیف جسٹس صاحب کو سوائے کرپشن کرنے کے جو چیف جسٹس صاحب کو کسی چیز کا خطرہ ہو بات یہ ہے کہ جو ان کے بیٹے کے اوپر جو کچھ ہوا تمام چیزیں اخباروں میں آ چکی ہے اب وہ بھی گاڑی لے کے اور بلوڈ پروف گاڑی لے کے اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے آپ سارے پروینشل کیپٹلز میں چلے جائیں یہ پاکستان کے اندر ایک ایسی ڈیزیز لوگوں کے ساتھ ہے یہ تو آپ بات کریے اگر آپ گھروں کی سکروٹنی خاور کرائیں گے تو بہت سارے گھر ایسے لکھیں گے جو لوگوں نے کرائے پہ دیئے ہوئے ہیں الارٹ ان کے ہوئے تھے وہ اس میں رہ نہیں رہے ہیں اور انہوں نے رینٹ آؤٹ کی ہوئے آگے گھر اگر اتھاریٹی ہو ویل ہو اور آپ کی ریٹ آف دی گھرمٹ اسٹیبلش کریں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاں ایک سسٹم ہونا چاہیے اور سویل کا بھی ایک سسٹم ہے کہ آپ جب کسی گھر بے رہ رہے ہیں تو آپ اس کی تین مہینے یا چھے مہینے تک ایک سسٹم ہے تین مہینے تک سسٹم آپ کو بیسے دی جاتی ہے ایک اور تین مہینے تک سسٹم دی جاتی ہے جس میں مارکیت حساب مارکیت حساب سے آپ رینٹ پے کرتے ہیں تو یہ پالیسیز ایجزس کر رہی ہیں لیکن جو تھانے داریاں ہیں دپارٹمنٹس کی جو آپ اپنے سینئر آف سر سے کولیٹ کر لیتے ہیں گورنمنٹ اس کو پرسون ہی کرتی ہے دپارٹمنٹ اس کو پرسون ہی کرتے ہیں جو بیچارے جن کو گھر الوٹ ہونے ہوتے ہیں ان کی جگہ پہ جو پرموٹ ہوئے ہوتے ہیں جو انڈکٹ ہو رہے تھے وہ بیچارے فارق بات رہتے ہیں چلیے ایک جگہ پر یہاں چل رہے ہیں دوسری جگہ پر قبضہ چھوڑوایا نہیں جا رہا ہے ایک ہی افسر کے بعد چھے چھے گھر بھی موجود ہیں ایسی مثالے بھی اسلام آباد میں نظر آتی ہیں اور حکومت کی ناک کے نیشے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو چھوڑوایا نہیں جا سکتا اگر ویل ہوتو یا پھر باقی کاموں سے فرصت ملے تو لیکن باقی کاموں سے فرصت ملے تو اس چیز کے اوپر بھی دہان کرنا ہوگا کہ پانی کے زخائر ملک میں کم ہوتے چل جارہے ہیں خوش سالی سامنے آتی جارہے ہیں اب یہ بھی کہا گیا ہے کہ جنیوری میں بھی بارشیں یا تو ہوں گی نہیں یا بہت کم ہوں گی اس سردی کا موسم کچھ اسی طرح گزر ہے دن بھی اسی طرح گزرے ہیں غزانفر صاحب اگر ایسے ہی حالات رہے تو وہ خواجہ آسل صاحب نے ایک زمانے میں کچھ سال پہلے ہی کہا تھا کہ جی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارشیں کرتے پھر ہمیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے پڑیں گے وہ کل پرسو پریزیڈنٹ ہاؤس میں تو انہوں نے وہ نماز پڑھی بارش کے لیے اب جیسے میں نے آپ سے پہلے آج کیا کہ کالی کی خبر ہے کہ منگلہ اور تربیلہ میں پانی جا وہ ڈیڈ لیول میں پہنگی ہے اس کے ایک ہمارے ہاں جو کرائیسز ہے اس کی دو وجوہات ہوں گی ایک تو بارشیں نہیں ہو رہی اور دوسرے بات جو ہم پہلے بات چیت کر چکے ہیں جو ہمارے ویسٹر ریورز ہیں اور باقی ریورز جو اپنے سنتاز منصوبے کے تحت ہمارے اس کے اوپر انڈیا نے ڈیم بنا کے بہت سارا پانی روک لی ہے اب وہ اپنی مرضی سوش پانی کو چاری کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے جو ہائیڈرو الیکٹرک ہے اس کے اوپر اثر پڑے گا جو بارشیں نہ ہونے سے آپ کی جو فصل پہ اثر پڑے گا وہ اس کے علاوہ ہے باقی جو ڈیزیزز وغیرہ چل رہی ہیں جو آپ کو ایک انڈریسٹرس نے جاری ہو تو جاری ہے تو ہم دعا یہ کرتے ہیں اللہ تعالی سے کہ جی بارشیں ہوں اگر بارشیں ہوں گی بارشیں ٹائم پہ ہوں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی بہتر طریقے سے ہو جاتی ہیں لیکن اس کے نہ ہونے سے بہت سا ہے اور خاص طور پہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو آپ کی بجلی کی پرابلمز ہیں جو کمبائنڈ ویڈی سرکولر ڈیٹ ہیں ان کے برڈے کا بہت زیادہ خطرہ ہے تو دعا کریں کہ بارشیں جلد جلد ہو جائیں دعا تو ہماری یہی ہے لنک خابر صاحب ایک طرف بجلی کا مسئلہ دوسری طرف ایگرکلچرل پرابلمز آ جائیں گے اگر آج کالا باغ ڈیم بنا ہوتا کیا ہمیں یہ سیچویشن پیس کرنے پڑتے ہیں نیکہ کالا باغ ڈیم کا نام نہ لیں آپ کو کل کو خبریں چھپ جائیں گی کہ کسی پروگرام ٹیلیویئن پروگرام کے اندر یہ ملک کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کی جاری ہے یہ نیشنل سمبلی کے اندر یہ جب بھی سیشن ہوتا ہے تو وہاں پہ اگر کسی کے موں سے بات بھی نکل جائے تو یک دم تین چار جو لوگ ہیں وہ کھڑے ہو کے وہ گالی گلوچ تا چک وہ بات آ جاتی لہذا پلیز یہ نام نہ لیں کالا باغ ڈیم کا مسئلہ یہی ہے کہ آپ کسی بھی ملک کے اندر یہ تو وہ چیزیں ہیں جس پہ جس پہ آپ کوئی پولٹیکس نہیں کرتے یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ آپ کا انحصار ہے اگر آپ کو کھانے کو نہیں ملے گا تو آپ کریں گے کیا انڈیانز آلیڈی وہ اپنا پانی چونکہ وہ اوپر بیٹھے ہیں وہ ہمارا پانی کو کنٹرول چونکہ وہ آپ کو دشمن ملک ہے وہ کوشش کریں گے وہ کنٹرول کریں گے آلیڈی کر رہے ہیں وہاں پہ ڈیم بنا رہے ہیں اب جو ہمارے پاس آویلیبل پانی ہے اب اکل کی تو بات جہی ہے نا کہ ہم اس کو استعمال کرنے کے لیے کچھ پولیسیز لے کے آئے ہیں کچھ بات کریں جب ہم شرب صاحب آئے تھے تو امید تھی کہ شاید وہ ان کو سپریم کورٹ نے یہ پاورز بھی دی تھی کہ آپ کچھ ایسی قانون سازی کر سکتے ہیں جو سمجھتے ہیں کس ملک کے لیے ضروری ہے لیکن وہ بھی انہوں نے اپنے ساتھ پھر وہی جو اپرشنس بٹھا لی ہے اور اپنے حکومت کو پرولانگ کرنے کے لیے سارے معاملات کی ہے اس کے بعد ابھی یہ گورنمنٹ سے پاکستان پیپلز پارٹی زرداری صاحب نے یہ کیا یہ کہا ہم فیڈریشن کی گورنمنٹ ہیں وہ اپنی پارٹی کے اقتدار کو دمام بخشنے کے لیے تو انہوں نے سارے معاملات کی سب سے بات کی پی ایم ال کیو سے بات کی ایم کیوں سے بات کی لیکن کالا باگ ڈائم جس طرح آپ نے کہا اس پر کوئی بات نہیں کی میں اگر یہ اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں کالا باگ ڈائم کے کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں کیا جس کے تحت جو آپ کا جو صاف پانی ہے کالا باگ ڈائم بننا بہت ضروری ہے جو بارش کا پانی ہے اور جو نہیں بنا رہا وہ پاکستان کے عوام سے باگ ڈائم نہیں بنا پا رہے ہیں تو مجھے تو یہ چیز جو میرے ایک چیز جو میرے ذہن میں بار بار یہ آ رہی ہے کہ ہماری عوام کو تو سوکھی روکی روٹی ملتی ہے نا اگر یہ بارش کا پانی نہیں ہوگا گندم نہیں ہوگی تو یہ روٹی کے ساتھ بچارے عام روٹی کھاتے ہیں تو وہ ان کو روٹی بھی نہیں ملے گی خابر صاحب بہت شکریہ لیکن کالا باگ ڈائم کا نام تو ہم لیتے رہیں گے اس لیے کیونکہ عوام کی بہتری کے لیے یہی امپورٹنٹ ہے دوسری طرف ہم یہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ ذرا نظرے کرام انڈس واتر ٹویٹی بر بھی کر لیجے جس کی کنٹینیویس وائلیشن ہو رہی ہے اور اگر وائلیشن نہیں ہوگی انڈیا کی جانت سے تو ہاں کشک سالی کا مسئلہ اتنا نہیں آئے گا اور سپیشلی اگر ڈائمز بن جائیں تو پھر اور بھی نہیں ہوگا بہتر ہو جائے گی سیچویشن لیکن شاید اس کی طرف نظر نہیں ہمارے آج کے شو سے اتنے ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے گا باقبر صبح کے نام سے فیس بک ٹویٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان و پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہی ہے اللہ حافظ موسیقی